السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ کیا حالہ سب ٹھیک ہے؟ الحمدللہ نحبودہ و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد و اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری و یسر لی امری وحن الاقبتن من لسانی یفقہ قولی میرے لی آج بہت خوشی کا دن ہے کہ میں آپ سب کے ساتھ یہاں موجود ہوں مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب میرا ایک مرتبہ لاہور آنا ہوا اور ہم سب اکٹھے تھے اور وہاں پر سکل سکول کی بات ہو رہی تھی کہ ایک ایسا سکول کھولا جائے جہاں ورچوں کو اسلامی تربیت بھی دی جائے اور کنٹمپریری ایڈوکیشن جو ہے اس کو بھی صحیح طور پر پڑھایا جائے اور آج جب میں ہال میں داخل ہوئی اور سامنے اس کا بورٹ دیکھا اور پھر اس کے بعد چھوٹی سی بچی کی پریزنٹیشن دیکھی دل بہت خوش ہوا اور دل سے دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو واقعی آئندہ مستقبل کا جو روشن پاکستان ہے اس کا ایک بہترین حصہ بنائے اور جنہوں نے سارے کام میں کوشش کی ہیں اور جو خواب لے کر چلے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو اور ان کے خوابوں کو پورا کر دے اور یہاں سے ہزاروں بچے بہترین سوچ اور بہترین عمل کے ساتھ نکلیں اور معاشرے کے اندر جو بیچانی اور ڈسٹربنس پائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور کرنے کے لئے ہم سب کی افرٹس کو خبول کرے آج جو مجھے موضوع دیا گیا ہے وہ بھی بچوں کی تربیت سے ہی متعلق ہے کیونکہ بہت سے بچوں کے پیرنٹس یہاں پر موجود ہیں تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ کچھ تجربات اور کچھ چیزیں شیئر کروں گی اللہ کرے کہ ان سے ہم سب کو فائدہ پہنچے بچے بچے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک امانت ہوتے ہیں ہمارے پاس جہاں وہ ہمارے لئے خوشی کا باعث ہوتے ہیں وہاں وہ ہمارے لئے سب سے بڑا امتحان بھی ہوتے ہیں والدین سب سے زیادہ جس کو زندگی میں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں اپنے سے بھی بڑھ کر وہ ان کے بچے ہوتے ہیں اور اس کے لئے وہ اپنی جان مال وقت انرجی ہر چیز لگانے کو تیار ہوتے ہیں اور لگا بھی رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بعض اوقات کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ جیسا ہم چاہتے ہیں ویسی ہو نہیں پاتی تو کمی کہاں ہوتی کیا مزید کرنے کی ضرورت ہوتی اور یہ ایک ایسا موضوع ہے انہیں بچوں کی مصبت تربیت کے طریقے جسے انسان کو ساری زندگی سیکھتے رہنے کی ضرورت ہوتی جب تک کہ بچے خود والدین نہ بن جائیں بلکہ اس کے بعد بھی والدین ان کی فکر کرتے رہتے ہیں اس تربیت میں جہاں محنت اور کوشش چاہیے جہاں اس موضوع پر علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے وہاں سب سے بڑی چیز اللہ سبحانو تعالیٰ کی مدد ہے اور جب اس کی مدد آ جاتی ہے تو پھر انسان کے لئے ہر کام آسان ہو جاتا ہے اور اس کی مدد کے لئے سب سے بہترین چیز دعا ہے ہر کوشش کے ساتھ دعا اور پھر مصبت کوششیں صحیح ڈائریکشن پر کوششیں وہ کونسی کوششیں ہیں وہ کونسی چیزیں ہیں وہ کیا نکتے ہیں جن پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے اور جن پر غور کرنا چاہیے مجھے امید ہے کہ ان میں سے بہت سی چیزیں آپ پہلے بھی کر رہے ہوں گے لیکن ہم سب کوش اوری کوشش کرنے کی ضرورت ہے تو بچے جہاں نعمت ہیں وہاں ہمارے لئے ایک بہت بڑا امتحان بھی ہے اللہ کرے کہ ہم سب اس امتحان میں کامیاب ہوں اور ہمارے بچے ہمارے لئے دنیا اور آخرت کی سرخروی کا باعث ہوں کامیابی کا باعث ہوں ہمیں اس بات کی اس لیے بھی فکر ہوتی ہے کہ قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں پوچھ ہوگی کچھ سوال تو وہ ہیں جو لوگ ہم سے کرتے ہیں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں لیکن ایک بہت بڑا سوال ہے جو ہم سے آخرت میں ہونے والا ہے حدیث میں آتا ہے تم میں سے ہر شخص نگران ہے ہر شخص رائی ہے اور ہر شخص سے اس کی رائیت کے بارے میں سوال ہونے والا ہے عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور گھر میں کون ہوتے ہیں بچے تو گویا بچوں کے بارے میں خاص طور پر براہ راست سوال ہوگا اس کے بارے میں حدیث بھی ہے کہ عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی نگران ہے والمرأة رائیتن علا بیت بعلہا وولدہی یعنی اولاد کا لفظ سپیسیفک لی آتا ہے کہ عورت سے اس کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا وَحِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ اور وہ ان کے بارے میں سوال کی جائے گی تو یہ ذہن میں رکھئے کہ بچوں کی تربیت ایک اسلامی ذمہ داری ہے ایک دینی فریضہ ہے اور تربیت اس طریقے پر جو قرآن و سنت نے ہمارے لئے تیہ کی ہے وہ بہت ضروری ہے اس کو جاننا اور اس کے مطابق تربیت کرنا سب سے پہلے چیز یہ کہ بچوں کے لئے اچھا ماحول اچھا انوارنمنٹ اچھی کمپنی اور اچھے رول موڈلز یہ سب سے اہم ہے اگر بچے کی تربیت کے واملے کو سمجھنا ہو تو اس کو ایک پودے کے اگنے اور اس کی نشو نما سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں جب ہم کوئی بھی پودا اگاتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے لئے زمین ہم وار کرتے ہیں پھر اس کے موسم کو دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد جب بیج ڈال دیتے ہیں تو مناسب پانی ہوا روشنی ان تمام چیزوں کو بندوبست کرتے ہیں اگر یہ چیزیں پودے کے حسبحال میسر نہ ہوں تو یا تو پودا اگتا نہیں یا پھر وہ بہت جل مرجھا جاتا ہے یا پھر کسی طرح کچھ بڑھ بھی جائے تو مطلوبہ پھل نہیں لا سکتا فائدہ من نہیں ہو سکتا اسی طرح اگر ہم بچوں کو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نصیحتیں کر کے کچھ باتیں کر کے اور صرف ان کو ڈان ڈپٹ کے ان کی تربیت کر سکیں تو یہ محال ہے اس کے لئے ہمیں ماحول دینا ہوگا اس کے لئے گھر کے اندر اور گھر کے باہر ماحول کی نگرانی کرنی ہوگی کہ ہم اپنے بچوں کو کہاں پرورش دے رہے ہیں کس چکا ان کے آس پاس کون لوگ ہیں ابراہیم علیہ السلام جو اللہ سبحانہ وتعالی کے ایک محبوب پیغمبر تھے اللہ کے دوست تھے انہوں نے اپنے لئے کیا مانگا انہوں نے اپنی اولاد کے لئے بھی بہت سی دعائیں مانگی لیکن اپنے لئے کیا مانگا ربی حبلی حکما اللہ مجھے نفع مند علم دے حکمت دے قوت فیصلہ دے وَالْحِقْنِ بِالصَّالِحِينَ اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے نیک لوگوں کی دوستی عطا کر وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ اور باد والوں میں میرا ذکر خیر جاری کر دے وَجْعَلْ لِي مِنْ وَرَثَتِ جَنَّتِ النَّعِيمِ اور مجھے جنت النعیم کے وارثوں میں شامل کر دے اب آپ دیکھئے کہ علم کے ساتھ انہوں نے محول مانگا اللہ سبحانہ وتعالی کے دوست اس سے بڑی اور کیا سعادت کی بات ہو سکتی لیکن ایک انسان کو دنیا میں اچھے کام کرنے کے لیے اچھے ساتھیوں کی ضرورت ہوتی ہے اور بچہ تو بچہ ہے وہ تو جو کچھ محول میں دیکھتا ہے وہ ہی کرتا ہے وہ جو کچھ سکرین پر دیکھتے ہیں وہ جو کچھ لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جو کچھ وہ ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ سب کچھ ان پر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ محول مخالف ہو اور پھر بچے اس میں سے بہت اچھی چیز بن کے نکلیں اللہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی خاص رحمت ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام پر تھی جیسے یوسف علیہ السلام پر تھی لیکن اس کے بھی پیچھے آپ دیکھئے کہ موسیٰ علیہ السلام کے والدین اور خصوصاں ماں اور یوسف علیہ السلام کے والد ان کی کیسی دعائیں اور کیسی تڑپ اور کیسے جذبے تھے تو ہم سب اس بات کا جائزہ لیں کہ ہمارے بچے اپنے آس پاس کیا دیکھتے ہیں ان کے دوست کیسے ہیں وہ کس کے ساتھ اٹھتے بڑھتے ہیں وہ جس سکول میں پڑھتے ہیں اس کا محول کیسا ہے کیا واقعی وہ انہیں اچھا اخلاق اور اچھا دین سکھانے والا ہے یا نہیں پھر اس کے بعد یہ ہے کہ خود آپ ان کے لئے بہترین رول مارڈل بنیں کیونکہ بعض وقت آپ کو ماحول میں وہ سب کچھ نہیں ملتا وہ آئیڈیل ماحول نہیں ہوتا کہ جس میں ان کی نشو نمار پرورش بہت امدہ طریقے سے ہو سکے تو اس کے لئے آپ کو خود اگر والد ہوں تو بہت ہی بہترین لیکن بچے کا خصوصاً بچپن زیادہ وقت اس کا ماں کے ساتھ گزرتا ہے تو ماں کو جو چیز اس کے اندر چاہیے وہ اپنے عمل میں دکھانی ہوگی جب تک ماں کا اپنا عمل درست نہیں ہوگا خواہ وہ بچے کے سامنے ہو یا بچے کے پیچھے اس وقت تک ماں کی بات بچے پر اثر نہیں کرے گی اگر آپ بچے کو سچ بولنے کے لئے کہتے ہیں تو خود سچ بولنا ہوگا صرف اس وقت نہیں جب آپ بچے کے سامنے ہیں ہر وقت ہمیشہ ہر جگہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے غیبت نہ کریں تو آپ کو ہر جگہ اس حرام سے بچنا ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے بڑوں کی رسپیکٹ کریں آپ کی رسپیکٹ کریں آپ کی عزت کریں تو آپ کو ہمیشہ بڑوں کی عزت کرنی ہوگی صرف اس وقت نہیں دکھاوے کے لئے جب بچہ دیکھ رہا ہو کہ میں نے اس کو اچھا محول دینا لہٰذا مجھے یہ بات بچوں کے سامنے نہیں کرنی نہیں اس کے سامنے نہیں ہر جگہ کیونکہ اگر آپ کے دو روخ ہیں آپ کہیں کچھ اور ہیں کہیں کچھ اور ہیں تو بچے اس چیز کو بہت جلد نوٹ کر لیتے ہیں اور ویسے بھی انسان جو کچھ کرتا ہے اگر وہ صرف دکھاوے کے لئے کرتا ہے یا صرف وہ پریٹینڈ کر رہا ہے یا صرف وہ ایک وقتی طور پر کچھ ثابت کرنے کے لئے کر رہا ہے تو یہ چیزیں بھی اپنے اثرات رکھتی ہیں ہمیں سب سے پہلے خود اللہ رب العزت کا خوف اور خشیت اپنے اندر لانی ہوگی ہر کام اللہ سبحانو تعالی کی خاطر کرنا ہوگا اس کی رضا حاصل کرنا ہماری زندگی کا سب سے اولین مقصد ہونا چاہیے تب ہی یہ چیز بچے کے اندر ٹرانسفر ہوگی کیونکہ بچہ ماں کے اندر پربرش پاتا ہے بچہ نو مہینے تک ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اور وہاں سے وہ بہت کچھ سیکھتا ہے اور جذب کرتا ہے اس کی تربیت کا آغاز وہی سے ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد ماں کا دودھ پیتا ہے دو سال تک اور اگر دو سال نہیں ہوئی تو جتنا بھی عرصہ پیتا ہے وہ ماں کے بالکل قریب ترین ہوتا ہے ماں کی سوچ ماں کی محبت ماں کی شفقت اور رحمت اور ماں کا اخلاق اور کردار ان سب کے اثرات بچے کی طرح منتقل ہو رہے ہوتے ہیں اس لیے بچے کی تربیت سے پہلے اپنی تربیت بچے کو علم دینے سے پہلے اپنے اندر علم حاصل کرنے کا شوق بچے کو اچھا اخلاق دینے سے پہلے اپنے اخلاق کی فکر پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب تربیت کا معاملہ آئے تو شفقت رحمت محبت جو کچھ لاتی ہے وہ سختی نہیں لاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نرمی سے محروم کیا گیا وہ ہر خیر سے محروم کر دیا گیا ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ جب تک بہت فرم رویہ نہ ہو شاید بچوں کی تربیت نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے ڈسپلن اپنی جگہ فرمنس اپنی جگہ لیکن بچے کے لیے ماں ایک رحمت کی جگہ ہوتی ہے والدین اس کے لیے ایک سائے کی طرح ہوتے ہیں اس لیے بچوں کے ساتھ شفقت اور ہمدردی کا معاملہ کرنا بے حد ضروری لیکن ایسا نہیں کہ جو ان کو بگاڑ دے مگر ایسا بھی نہیں کہ جو ان کو ماں باپ سے بدگمان کر دے جسے بعض بچے بعض اوقات والدین کے رویہ سے اتنے فرسٹیٹ ہوتے ہیں کہ وہ پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ ہمارے سگے ماں باپ ہے یا انہوں نے ہمیں اڈاپٹ کیا ہوا ہے ان کے دل میں ہمارے لیے کوئی محبت اور رحمت اور ہمدردی کے جذبات نہیں ہے تو انسانی رویوں میں سے سب سے بہترین رویہ جو آپ بچے کے ساتھ کر سکتے ہیں اور بہترین اصول کے طور پر اسے اپنا سکتے ہیں وہ ہمدردی اور رحمت کا نرمی احترام اور محبت کا رویہ ہے ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ میرے دس بچے اور میں نے کبھی ان کو نہیں چوما جب آپ اپنے نواسے کو پیار کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحمت چھین لی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں تو بچوں کے ساتھ محبت جو ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ڈالی ہوئی دلوں میں رحمت ہے اور اسے بچوں کے ساتھ استعمال ہونا چاہیے حدیث میں آتا ہے ارحمو من فل اردی یرحمو کم من فل سمائی تم زمین پر رہنے والوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو جو آسمان میں ہے وہ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے گا یہ رحمت کا معاملہ سب کے ساتھ کیونکہ پھر وہی رول موڈلنگ کی بات آئی نا کہ صرف آپ اپنے بچے کے ساتھ نہیں اگر سرمنٹ کا بچہ بھی قریب میں ہے تو اس کے ساتھ بھی اور جو آس پاس لوگ ہیں ان سب کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ آپ کے بزرگ والدین رہتے ہوں ساتھ سسر رہتے ہوں گھر میں کوئی اور ایسا رشتہ دار رہتا ہو کہ جس کی کفالت کا ذمہ آپ نے لیا ہو گھر میں سرونٹس ہوں جو بھی ہو ان سب کے ساتھ رحمت کا معاملہ یہ بچوں کو رحم کرنا بھی سکھائے گا اور پھر اس فضاء کے اندر ان کی بہترین تربیت بھی ہوگی کیونکہ بعض اوقات ہم اپنے گھر میں بزرگوں کے ساتھ سختی کا معاملہ کر رہے ہوتے یا ان کی کیر نہیں کرتے یا ان کی پرواہ نہیں کرتے اللہ سبحانہ وتعالی نے بچوں کو کیا سکھایا بچوں کے لیے والدین کی جو دعا ہے والدین کے لیے دعا کرنے کی رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ اے رب ان دونوں پر رحمت فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں یعنی مجھ پر رحمت اور شفقت کے ساتھ معاملہ کیا تھا میرے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا تھا ارحم ہما کما اسی طرح یعنی جو شفقت انہوں نے مجھے دی تو بھی ان پر رحم فرما اور پھر اگر کوئی اپنے بچوں کو رحمت کے ساتھ نہیں دیکھتا یا رحمت کا معاملہ نہیں کرتا یا درگزر کا معاملہ نہیں کرتا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ بچوں کو مارنا پیٹنا یا بچوں کے ساتھ سختی کرنا زیادتی کرنا یہ میرا حق ہے کیونکہ وہ میرے بچے ہیں خواہ وہ آپ کے بچے ہیں لیکن پھر بھی وہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے آپ کے پاس وہ بندے اللہ ہی کے ہیں آپ کے بندے نہیں ہیں وہ آپ کے غلام نہیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو آپ کے ہاں پیدا کیا ہے لیکن وہ بندے اللہ ہی کے ہیں اس لیے کبھی بھی یہ سوچ کے کہ میرے بچے میں جو چاہوں کروں آپ ایسا نہیں کر سکتے ٹھیک ہے بچے تنگ کرتے ہیں ستاتے ہیں لیکن شفقت کا معاملہ مہربانی کا معاملہ چیخنا چلانا نہیں مارنا پیٹنا نہیں دس سال کی عمر تک تو بچوں کو نماز کے لیے بھی جو اللہ کا حق ہے یعنی اللہ کی عبادت جو سب سے پہلا کرنے کا کام ہے اس تک کے لیے سختی اور مار پیٹ کی اجازت نہیں کہاں یہ کہ ہم چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہے ہوں اور بات بات پر ان کے کان کھیچ رہے ہوں یا بال کھیچ رہے ہوں یا ان کو مار پیٹ رہے ہوں تو اس چیز سے وہ کمل طور پر پرہیز کیجئے کیونکہ اگر ہم بچوں کے ساتھ نرمی نہیں کریں گے رحمت نہیں کریں گے تو کل وہ بھی معاشرے کے لیے رحمت اور ہمدردی کا ذریعہ نہیں بنیں گے دوسری چیز اسی ہمدردی اور محبت کی فضا میں بچوں کی تربیت میں ایک بہت اہم چیز ہے باہمی مشاورت چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی مشورے میں شریک کیجئے ان کو اگنور نہیں کرنا کوئی بھی کام مثلا کھانا ہی پکانا ہے تو صرف یہ نہیں کہ بڑوں سے آپ پوچھ لیں یا اپنے مرضی سے کچھ کر لیں بچوں سے بھی ان کی چوائز پوچھیں کہیں جانا ہے کوئی سفر پلان کرنا ہے کسی بھی قسم کا کام کرنا ہے آرڈر کرنے کی بجائے حکم سنانے کی بجائے مشورہ کریں آپ کیا کہتے ہیں آپ کا خیال کیا ہے کیسے کرنا چاہیے مثلا کوئی بھی چھوٹی سے بھی چیز اگر آپ ان کو سکھانا چاہتے ہیں تو آپ ان کو صرف ایک لمبا لیکچر دینے کی بجائے ان سے سوال کریں ان سے مشورہ کریں تمہارا کیا حال ہے یہ کیسے ہوگا کیسے کرنا چاہیے اس کو ایسا کریں یا ایسا کریں اور پھر سکھانے میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ ایک دفعہ بتانے کے بعد دوسری دفعہ بچے سے کسی چیز پر عمل کروانا چاہیں تو پھر اس سے پوچھیں اگر وہ غلط بھی کر رہا ہو تو یہ نہ کہیں کہ تم غلط کر رہے ہو یہ کہیں کہ اچھا ایسے کریں یا ایسے کریں مثلا بچہ الٹے ہاتھ سے پانی پی رہا ہے تو عموماً ہم کیا کہتے ہیں دائیں ہاتھ سے پیو یا دوسرا کیا کرتے ہیں اگر وہ نہیں پھر بھی پکڑتا تو ہم گلاس چھین کے دائیں ہاتھ میں پکڑانے کی کوشش کریں یہ چمت چھین کے دان کیا کریں گے اس کی بجائے اگر آپ یہ کریں کہ مثلا پانی پکڑا ہوا ہے تو آپ اس سے پوچھیں اس سے پکڑیں گے یا اس سے پکڑیں گے اس سے پکڑنا سنت ہے یا اس سے پکڑنا سنت ہے کس طرح پانی پیئیں گے ایسا کریں گے یا ایسا کریں گے اب یہ جو questions ہیں اس سے بچے کا ذہن کھولے گا وہ سوچے گا اس کو اپنی غلطی بھی پتا چلے گی اور پھر وہ طریقہ اختیار کرے گا جو آپ اس کو پہلے بتا چکے ہیں کہ ایسا کرنا زیادہ درست ہے اسی طرح مثلا بچہ نواز نہیں پڑتا تو ہر وقت ڈان ڈپٹ کرنے کی بجائے آپ اس کو پاس بٹھا کے اس سے پوچھ سکتے ہیں نماز پڑھنا بہتر ہے یا نہ پڑھنا بہتر ہے نماز پڑھنے سے ثواب ہوگا یا نہ پڑھنے سے ہوگا نماز پڑھنے سے اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں یا نماز نہیں پڑھنے سے اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں آپ بتائیے کیا خیال ہے آپ یقین کیجئے کہ بچے خود سوچیں گے خود بتائیں گے اور خود کریں گے اسی طرح کوئی غلط کام کیا اس پر بھی آپ اسی طرح پوچھ سکتے ہیں کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے ایسا کرنے سے کیا ہوگا ایسا نہ کرنے سے کیا ہوگا تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں سکھانے میں کمیونیکیٹ کریں کنسلٹ کریں مشورہ کریں رائے پوچھیں ڈیسائٹ کرنے دیں ان کو سوچنے کی عادت ڈالیں تاکہ وہ اپنے ڈیسیئنس خود لے سکیں بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیرنٹس بچوں کے حصے کہ سارے ڈیسیئنس خود کر لیتے ہیں انہیں کیا پہننا ہے انہیں کیا کھانا ہے انہیں کہاں پڑھنا ہے انہیں کہاں جانا ہے انہوں نے کب اٹھنا ہے ہر چیز کا ڈیسیئنس ہمارا ہے یوں لگتا ہے جسے وہ ہمارے پاس قید خانے میں بند ہیں اور سارا دن ہم ان کو چند خانوں کے اندر بس گھماتے رہتے ہیں ایسا کر لو ایسا کر لو اب اٹھ جو اب اٹھ جو اب سو جو اب یہ کر لو ہمورک کر لو ابھی ان کے ذہن میں بس وہی آوازیں بار 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 پڑھتی رہتی جس کے نتیجے میں ان کی اپنی سوچ سمجھ پر کام بھی نہیں کرتی ان سے کہیں کہ وہ اپنا ٹائم ٹیبل خود بنائیں اور اس بنانے میں آپ ان کو ہیلپ کریں اگر وہ جاگنے کا ٹائم دیر سے لکھ رہے ہیں اس میں تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ اگر اس وقت اٹھیں گے تو پھر تیاری کیسے کریں گے پھر سکول لیٹ ہو جائے گا تو پھر کیا کریں گے سکول اگر لیٹ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا اچھا لیٹ پہنچیں گے تو ہو سکتا ہے ٹیچر ناراض ہو اچھا ٹیچر ناراض ہو پھر کیا ہوگا پھر کیا ہوگا پھر کیا ہوگا پھر سچواتے سچواتے کویسٹنز کرتے کرتے خود ان کو ڈیسائیڈ کرنے دے کہ جو وہ کر رہے ہیں اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے اس سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بچوں کے اندر وہ جو ایک والدین کی ہر بات پہ جو کہتے ہیں آپ تو ہر وقت نصیحتیں ہی کرتے ہیں اور پھر بعض وقت آپ کے پورے پورے جملے آگے دورانے لگتے ہیں اچھا اب ماما یہ کہیں گی پھر اس کے بعد یہ کہیں گی پھر اس کے بعد یہ کہیں گی تو سب پتا ہوتا ہے اور اتنی دفعہ سن چکے ہوتے ہیں کہ انہیں آپ کی باتیں رٹ چکی ہوتی ہیں اور پھر ان کے اوپر سے ہی گزر جاتی ہیں انہیں کرنا کچھ نہیں ہوتا let them make decisions بچپن سے بعض وقت لوگوں کو من دیکھا ہے کہ وہ بڑی عمر تک بھی پہن جاتے ہیں لیکن چھوٹی سی چیز کا بھی decision نہیں لے پاتے اس میں بھی شک کا شکار رہتے ہیں ہر وقت دوسروں کے اوپر dependent ہوتے ہیں کہ ایسا کرنا ٹھیک ہے ایسا کر لیں کریں کہ نہ کریں حالانکہ معمولی معمولی چیزیں ہوتی ہیں تو اس وقت انسان سوچتا ہے کہ ایسا کیوں ہے مشکل یہی ہے کہ بچوں پر وہ اعتماد کیا ہی نہیں گیا ان کو ہمیشہ بچہ ہی سمجھا گیا اور ان سے توتلی زبان میں باتیں ہیں اور ان سے صرف بچوں ہی کی طرح بہیب کرنا اور ان کو ایمپورٹس نہ دینا اور انہیں کسی چیز میں شریک نہ کرنا بلکہ اکثر ماں کی ایک عادت ہوتی ہے کہ جب بڑے بات کر رہے ہیں تو یا تو کہتے ہیں چھپ کر جاؤ بڑے بات کریں یا کہتے ہیں یہاں سے نکل جاؤ یا کہتے ہیں چلو اٹھو نا بچوں ہم ذرا بات کر لیں یہ کیا طریقہ ہے مجھے عاد ہے کہ جب کبھی ہم امی کے ساتھ کسی آنٹی کے گھر ملنے کے لیے جاتے ہیں یہ کچھ اور کوئی آنٹی ایسی بات کرتی تو مجھے انتہائی غصہ آتا ہے اور وہ مجھے اب تک یاد تھا اس لیے میں نے کبھی اپنے بچوں کو یہ نہیں کہا کہ ہم یہ بات کرنے لیں کہ تم لوگ یہاں سے اٹھ جاؤ یہ تم سے الگ ہو کہ کوئی پرائیوٹ میں اس سے اور تجسس کے لیے ایٹ ہوتا ہے بچے باہر جا کے کان لگا کہ سنتے بھلا اندر کیا ہو رہا ہے تو ہم نے خود ہی ان کو ایک بری عادت ڈالی تجسس کرنے کی تو اگر آپ کو کرنا بھی ہو تو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ اٹھو ہم کو کوئی بات کرنی ہے آپ کسی اور کام میں ان کو مشغول کریں اور جو بات آپ کو کرنی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر بات کو چپانا اور ہر بات کو ایک ایشو بنا لینا یہ بھی کوئی مناسب رویہ نہیں ہے کچھ چیزیں سنجیدہ ہوتی ہیں زندگی میں کچھ چیزیں بچوں کے حساب سے سمجھنا مشکل ہوتی لیکن اگر آسان طریقے سے ان کے سامنے بات کی جائے تو بڑے ہو کر یہ سارے معاملات ان کو بھی پیش آنے ہیں اور ان کو اس وقت بہت سے آپ کی ایسی تعلیم اور تربیت فائدہ دے گی پھر اسی طرح پھر وہی رول مارڈلنگ والی بات اگر آپ بچوں کو مشاورت سکھانا چاہتے ہیں اور بچوں سے مشاورت کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے ہزمن وائف کو آپس میں مشاورت کرنی چاہیے ایک دوسرے سے مشورہ کر کے پوچھ کے کام کرنے چاہیے یہ نہیں کہ شوہر کے دل میں جو آیا وہ خود کر لے اور بیوی کے دل میں جو آیا وہ خود کر لے نہیں چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی آپس میں مشورہ ہونا چاہیے وَأَمْرُهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ صحابہ کے ساتھ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرُ یعنی صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے ہی تھے نے جیسے ماں باپ کے لیے بچے ہوتے ہیں تو ان کو کیا بتایا گیا کہ آپ ان سے مختلف معاملوں میں مشورہ کیجئے اور یہ کب سکھایا گیا یہ حکم کب نازل ہوا جب جنگ احد میں صحابہ سے غلطی ہوئی تھی اور اس کے نتیجے میں بہت بڑا جانی اور مالی نقصان ہوا تھا اور اس وقت یہ اندیشہ تھا کہ شاید اس بنا پر کیونکہ انہی کے مشورے کی وجہ سے اس نقصان کو پہنچتے تھے کہ شاید آئندہ یہ مشورہ ہونا ہو نہیں باز وقت ایک مشورہ غلط بھی ہو سکتا ہے اور مشورہ غلط ہونے کی وجہ سے نقصان بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے باوجود مشورے کی اپنی جگہ اہمیت ہے اور اسے کرتے رہنا چاہیے پھر اسی طرح آپس کی کوپریشن کوپریشن جو ہے اس کے بہت فائدے بچوں کو صرف یہ نہ کہیں کہ جاؤ یہ کام کر لو بلکہ ان کے ساتھ خود کریں اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے میں نے جب اپنے بچوں کو نماز شروع کروائی تو میں نے کبھی یہ نہیں کہتی تھی جاؤ نماز پڑھو میں کہتی تھی کہ آئیں نماز پڑھتے ہیں آئیں وضو کرتے ہیں جب خود وضو کرنے لگتی تو ساتھ ان کو بھی کرواتی بلکہ ان کا وضو کو دیکھتی کہ کیا صحیح طریقے پر وضو کرنے پھر اس کے بعد نماز میں بھی اپنے ساتھ کھڑا کرنے یعنی ہمیں اپنے بھی پڑھنی ہیں لیکن اب ایک طرح سے آپ ان کے ساتھ کوپریٹ کر رہے ہیں کہ وہ اپنی نماز پڑھ سکیں کیونکہ جب وہ اکیلے ہوتے ہیں بعض وقت بچے کسی کام کے کرنے میں تو وہ گھبرا جاتے ہیں وہ کام کر نہیں پاتے کوئی بھی آپ ان کو رسپونسیبلیٹی دے رہے ہیں خواہ وہ نماز پڑھنے کی ہے خواہ وہ مثلا چائے بنانے کی ہے یہ کسی بھی کام کی چھوٹا سا بھی کام ہے تو اس وقت ان کے ساتھ تعاون کریں لیکن تعاون کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے ہاتھ سے کام لے کے سارا خود کرنا شروع کر دیں کیونکہ کچھ ماہیں تنگ ہوا جاتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ اچھا چھوڑو تم میں خود کر لیتی ہوں بہت آسان ہوتا ہے خود کرنا لیکن بچوں سے کروانے میں کچھ دن تو مشکل ہوگی اس کے بعد بڑی آسانی ہو جائے انما لسری اسرا کچھ ماہیں بچوں کو بڑے ہونے تک کھلاتی رہتی یعنی خود ہی نوالے بنا بنا کر دیتی مجھے آدھے کہ ایک شادی پر مجھے جانے کا اتفاق ہوا جس بچے کی شادی تھی اس موقع پر ماں اس کسی نوالے بنا رہی تھی اتنی بھی کیا محبت اور کب تک کتنی امہ کے ہاتھ سے کھانے کا مزہ آتا ہے اب ساری زندگی آپ سوچیں ٹھیک ہے ہم لاد میں اکہ دکہ تو ایسا کر ہی لیتے ہیں لیکن ان کو انڈیپنڈنس بھی سکھانی چاہیے تو تعاون کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کے حصے کے کام شروع کر دیں بلکہ اچھے کاموں میں ان کی اچھے منصوبوں میں ان کی اچھے پروجیکٹس میں آپ ان کو اچھے مشورے دیں آپ ان کو طریقے بتائیں لیکن کام وہ خود کریں کیونکہ باہم تعاون سے بہت سے چیزیں آسان ہوتی ہیں اور اس سے بانڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے آپس کے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں جب بعض وقت صرف زبانی ہمدردی سے بھی دوسرے کا کام آسان ہو جاتا ہے خصوصا جب سکول کا ہومورگ زیادہ ہوتا ہے یا پروجیکٹس ہوتے ہیں تو اس میں بچے جو ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کو حوصلہ دینا ان کے ساتھ بیٹھنا ان کو راہ دکھانا ان کو گائیڈ کرنا ان کو بکس کا بتانا ان کو طریقے سکھانا یہ ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی جو مدد ہوگی آپ کی اور کوپریشن ہوگی اس سے بچے کا دل بڑھ جائے گا اور اس کے دل میں آپ کی رسپیکٹ بھی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی بھی آسان ہوگی اسی طرح صرف تعاون کریں ہی نہیں تعاون لیں بھی مثلا آپ گھر کا کوئی کام کر رہی ہیں تو اس میں بچوں کو شریک کریں یعنی مثلا کوئی بھی کام ہے تو اس میں ڈیوائیڈ کر لیں یہ حصہ یہ بچہ کرے گا یہ حصہ یہ مثلا کھانے کے ٹیبل لگانا ہے کون پانی رکھے گا کون پلیٹس لگائے گا کون پھر بعد میں اٹھائے گا کون جب برطن صاف ہو جائیں گے تو ان کو کون واپس اپنی جگہ رکھے گا چھوٹے چھوٹے کاموں میں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ ان کے حصے کے کام ہے اس سے اونرشپ آتی ہے اور جب وہ کسی چیز کی اونرشپ لیتے ہیں تو اس میں بہت کونفیڈنٹ فیل کرتے ہیں اور بہت خوشی سے وہ کام کرنا چاہتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی یہ بات پتا چلتی ہے کہ آپ بھی اپنے گھر والوں سے کام کاج میں تعاون کرتے تھے اسود نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کیا کرتے تھے تو وہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں ہماری مدد کیا کرتے تھے اور جب آزان ہوتی تھے نماز کے لیے چلے جایا کرتے تھے آپ اپنے کپڑوں کو خود جوڑ لگا لیا کرتے تھے پیون لگا لیا کرتے تھے اپنے پانی کی دول کی مرمت کر لیا کرتے تھے جوتہ سی لیا کرتے تھے اسی طرح چھوٹے چھوٹے گھر کے کام بعض اوقات جھاڑو لگانے کی بات بھی آتی کہ جھاڑو لگا دیا کرتے تھے تو ہزمن وائف کا آپس میں کاموں میں کوپریٹ کرنا بچوں کے لیے ایک بہترین مثال ہے بچوں کے ساتھ کوپریٹ کرنا اور بچوں کو کوپریشن کے لیے کہنا کیونکہ اگر یہ کوپریشن نہ ہو تو پھر گھر نہیں بنتا آپس کی محبتیں نہیں بنتی اور مومن کی مثال تو ویسے بھی ایک عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو تھامے رکھتا ہے ایک دوسرے کی سپورٹ بنتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ خانہ کعبہ کی وَإِذْ يَرْفَعْ عِبْرَاہِمُ الْقَوَعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَائِلِ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے بنیادیں اٹھا رہے تھے اور پھر اسمائیل علیہ السلام بھی ساتھ تھے یعنی باپ بیٹا دونوں نے مل کر وہ گھر بنایا اس سے بڑی تعاون کی کیا مثال ہوگی اور نیکی کے کام میں تعاون اسی طرح جیسے نماز کا وقت ہے تو آپ بھی گھر میں کہہ سکتے ہیں چلیں مل کے صفحے بچھاتے ہیں پھر اٹھانے کے وقت بھی آئیں مل کے اٹھاتے ہیں پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی اور حرم کی صفائی کی بات ہوئی تو اس وقت بھی اللہ سبحانو تعالی نے باپ بیٹے دونوں کو حکم دیا کہ میرے گھر کو تواف کرنے والوں کے لیے اعتقاف کرنے والوں کے لیے رکو کرنے والوں کے لیے سجدے کرنے والوں کے لیے پاک ساف رکھو دونوں رکھو یعنی دونوں مل کر صفائی کا انتظام کرو لیکن عام طور پر ماں کیوں پریشان ہوتی ہیں کیونکہ گھر کے سارے کام ان پر چھوڑ دیے جاتے ہیں بعض وقت بچے ہوتے بھی تو یا وہ کھیل رہے ہوتے ہیں اپنی گیمز میں ہوتے ہیں یا پھر اپنے ہومورک سمجھتے ہیں یا پھر وہ ادھر ادھر کھیل کود میں لگ جاتے ہیں اور ماں جو ہے پھر وہ سب کام خود کرتے کرتے جب تھک جاتی ہے تو پھر اچھینا چلانا شروع کر دیتی اور اس سے گھر کی فضاء جو ہے وہ متاثر ہوتی پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کو نہ صرف یہ کہ سکول کے ہومورک میں تعاون بلکہ دینی تعلیم کے حاصل کرنے میں ان کو سکھانے میں دعائیں سکھانے میں سورتیں سکھانے میں کیا تعاون ہو سکتا ہے کہ آپ ان سے وہ چیزیں سنیں ان سے وہ چیزیں سنیں کیونکہ جب تک سنے گے نہیں تو اس وقت تک بات نہیں بنے گی ابن مبارک کہتے ہیں کہ جب اصحاب حدیث کے بچوں کو وہ دیکھتے تھے کہ ان کے ہاتھوں میں قلم دوات ہوتی تو وہ انہیں قریب کرتے اور کہتے ہیں یہ دین کے پودے ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ دین میں ایسے پودے لگاتا رہے گا جن کے ذریعے دین کو مضبوط کرے گا تو ہمارے بچے پودوں کی طرح ہیں کہ جنہیں ہمیں نرچر کرنا ہے انہیں مضبوط بنانا ہے وہ کہتے ہیں آج یہ چھوٹے ہیں اور جل یہ تمہارے بعد بڑے ہو جائیں گے یعنی ان کو ایسا تیار کرو کہ وہ تمہاری جگہ لے سکیں پھر اسی طرح بچوں کو کمیٹمنٹ سکھانا پھر یہی بات دہراؤں گی کہ سکھانے کے لیے خود اپنی کمیٹمنٹس پوری کیجئے وعدے کی پابندی اور جو بھی وہ کام کریں مستقل بنیادوں پر کریں مثلا نماز کی پابندی کرانے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ ایک نماز سے شروع کریں اور وہ نماز بچے کو کبھی بھی مش نہ کرنے دیں جو بھی وہ کام شروع کریں بہت سے کام اکٹھے یا بیق وقت اس کو کرنے کے لیے نہ دیں لیکن جو بھی کام وہ شروع کریں اس کو نبھانے کا ڈھنگ بتائیں کہ کیسے نبھانا ہے کیسے اس کو روزانہ کرنا ہے یعنی کہ ان کے اندر ایک طرح سے احساسِ ذمہ داری پیدا کریں اس کے لیے آپ ان کو مختلف ایکٹیوٹیز دے سکتے ہیں مثلاً اگر آپ کے گھر میں پودے ہیں تو کوئی ایک پودہ ہوں ان کے ذمہ لگا دے کہ اس کو صاف کرنا اس کو پانی دینا کی کیر کرنا تمہارا کام ہے پھر اس کو طریقہ بھی سکھائیں لیکن اونرشپ دیں اسی طرح گھر میں کوئی حصہ مخصوص کر سکتے ہیں کہ صفائی کے لیے یہ تمہارا کام اور پھر اس کے بعد اس کو فالو اپ بھی کریں کہ بچے اس کو کر رہے ہیں یا نہیں کبھی یہ نہ کریں کہ اچھا یہ بھی کر لو یہ بھی کر لو یہ بھی کر لو اور اس کے بعد بچے نہیں کیا یہ نہیں کیا اس کے بعد خبر ہی نہیں لی نہیں کام دیں اور اس کے بعد سپروائز کریں پھر اس کے بعد اس کا فالو اپ کریں لیکن آپ اس کو پورا کروائیں کیونکہ کاموں کو ادھورہ چھوڑنے کی عادت پھر ساری زندگی کے لئے نقصان دے ہو جاتی ہے بچوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو چیز آج کر رہے ہیں اسے کرتے رہنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کام اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے زیادہ پسند ہے جو خواہ تھوڑا ہی ہو لیکن مستقل طریقے پر ہو ریگلرلی ہو کمیٹمنٹ کے ساتھ ہو پھر اسی طرح آپ دیکھئے کہ مسلسل یاد دہانی جو ہے یعنی کمیٹمنٹ کے لئے بہت ضروری ہے کہ بچوں کو یاد دہانی کرائی جاتی رہیں کیونکہ بچوں بہت جنب بھول جاتے ہیں ہم ایک آت دفعہ بات کر کے کام بتا کے پھر اس کے بعد ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ خود سے کرتے رہے ہیں اور کبھی نہ بھولیں الٹیمیٹلی ہم نے لانا ان کو اسی پر ہے لیکن جب تک ان کے اندر کمیٹمنٹ نہیں آتی ان کے ساتھ تعاون کرنا اور ان کو ریمائنڈر دیتے رہنا ضروری ہے انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تو ان کی انس کی عمر دس سال تھی کہتے ہیں میری مائیں نانی خالہ وغیرہ مستقل طور پر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تاقید کرتی رہتی ہے کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنی ہے تم نے ان کی خدمت کرنی ہے تم نے ان کا کام کرنا ہے تم نے ان کے پاس رہنا ہے وہ کہتے ہیں کہ چنانچہ میں نے دس سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور جب آپ کی وفات ہوئی تو میں بیس برس کا تھا تو بیس سال کی عمر تک ایک طرح سے ان کی بہترین تربیت ہوئی اس کے بعد وہ سو سال تک جئے اور اللہ سبحان و تعالیٰ نے ان کی زندگی میں ان کے مال میں ان کی اولاد میں بے پناہ برکتیں دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کی وجہ سے ان کا باغ سال میں دو دفعہ پھلاتا تھا اور انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی نسل کے سو سے زیادہ بچے دیکھے اور یہ شاید ہی کسی کوئی ایسا عزاز حاصل ہوا ہو یعنی بچے اور بچوں کے بچے کو بچے یعنی اپنے آنکھوں کے سامنے وہ باغ پھلتا پھولتا دیکھا اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ بچوں سے جب ہم کام کروائیں تو اس کے ساتھ ساتھ ان کو دعائیں بھی دیتے رہیں اس سے ان کا حوصلہ بڑھتا ہے اور اگر وہ تنگ بھی کریں تب بھی دعا دیں بھر دعا نہ دیں کیونکہ دعا کاموں کو آسان کر دیتی ہے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط دے کر کہیں بھیجا اور آپ ایک دیوار کے سائے کے تلے بیٹھ گئے ٹیک لگا کر اور پھر دیکھتے رہے کہ کیا وہ اپنا کام کر کے آگے ہے یا نہیں یعنی کام دینے کے بعد اس کے بارے میں پوچھنا ضروری ہے پھر اسی طرح بچوں کے ساتھ کمیونکیشن کریں چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو کے موڈ آف کر کے نہ بیٹھ جائیں بول چال نہیں چھوڑیں ہم بعض وقت بچوں کے ساتھ خود بچہ بن جاتے ہیں اور بچوں جیسا بہیو کرنے لگتے ہیں میری کٹی چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض گی نہیں کمیونکیٹ کریں اور اچھی طرح کمیونکیٹ کریں میک شور کریں کہ آگ کی بات اس کو سمجھ آ گئی ہے ایک سے دوسری دفعہ آہستہ آہستہ آرام سے اس انداز میں کہ واقعی وہ بات سمجھ سکے اور پھر ایفیکٹیو کمیونکیشن ہوتے ہیں محض کمیونکیشن بھی کافی نہیں ایفیکٹیو کمیونکیشن ہونی چاہیے اور اس کا کلچر بھی گھر میں ڈیویلپ ہونا چاہیے کہ بچے والدین کے ساتھ اور والدین بچوں کے ساتھ اور ماں باپ آپس میں بھی کمیونکیٹ کریں اگر آپ اور آپ کے شوہری بات چیت بند کر دیتے ہیں آپس میں ناراض ہو کے بڑھ جاتے ہیں یا پھر آپ کے اپنے بہن بھائیوں سے کوئی تعلقات نہیں ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ نے بہن بھائیوں سے رشتے کارٹ رکھے ہیں تو آپ بچوں کے اندر کیسے کمیونکیشن کی ہیویٹ ڈیویلپ کریں گے رول مارڈل جب تک نہیں ہوگا ان کے سامنے وہ اس چیز کی ویلیو کو نہیں سمجھیں گے اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ کمیونکیشن میں جھوٹی باتیں یا مبالغہ آرائی یا ہر وقت ایک خاص ڈرامائی انداز میں بات کرنے کی ضرورت نہیں قولو قولا صدیدہ سادی بات صاف بات مناسب بات مناسب انداز میں بات یہ بہت ضروری ہے اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اچھے اخلاق کے ساتھ بات اور اچھی کمیونکیشن میں سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ بچوں کو خود سلام کرتے رہیں یعنی صبح اٹھیں تو سلام کریں یہ نہیں کہ آپ صرف دروازہ ناک کر رہے ہیں اٹھو 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 نہیں اس وقت بھی سلام سونے کے لئے جا رہے ہیں تب بھی سلام سکول سے آ رہے ہیں گھر میں داخل ہونے تب بھی سلام آپ اپنے کمرے میں باہر آئے ہیں آمنہ سامنے ہو پھر سلام یعنی سلام کو اس قصرے سے رواج دیں کہ ایک دوسرے کو سلامتی کی دعائیں ہی ملتی رہیں اور پھر محبتیں بڑھتی رہیں بعض وقت بچے بڑے بھی ہو جاتے ہیں موڈی ہو جاتے ہیں بات نہیں کرتے گھر میں داخل ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے کمرے کا دروازہ بند کیا اور کوئی بول چال نہیں بعض وقت دنوں تک ماں واپ اور بچے آپس میں سلام دعا نہیں کر پاتے تو اس چیز کو بھی کٹ ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے اور بچوں کو سلام سکھانے سے پہلے خود سلام کرنے کی ضرورت ہے پھر اسی طرح یہ مصبت باتیں کریں منفی باتیں نہیں کریں کہ تم تو یہ کری نہیں سکتے اور تم تو کبھی نہیں کرو گے اور منفی باتوں کی تو ایک لمبی لسٹ ہے باپ کے خلاف بات دادی کے خلاف اس کے اس کے نہیں ان سب چیزوں سے پرہیز کریں اور کمیونکیشن میں دوسری اہم چیز یہ ہے کہ ان کی بات سننے والے بنیں کیونکہ باز وقت کمیونکیشن کا مطلب ہم کیا سمجھتے ہیں ہم نے کنوے کر دیا نہیں ہم نے جب تک سنا نہیں اور پوری طرح نہیں سنا اس وقت تک ہم صحیح طور پر کمیونکیٹ نہیں کر سکتے بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جلدی ہوتی ہے ہمیں کام ہوتے ہیں اور بچہ ایک بات کو بار بار دھورا رہا ہے اور بتا نہیں پا رہا کبھی خوف زدہ ہے کبھی موڈ آف ہے کبھی بولنا نہیں چاہتا تو ایسی تمام صورتوں میں میک شور کریں کہ بچہ اپنے دل کی بات آپ کو بتا سکے اور جب وہ بتانے کے لیے آئے تو اپنے کام میں تھوڑا سا وقت پھلے لیں مثلا میرے گھر کے کاموں کے راوہ پڑھنے لکھنے کا بہت سا کام ہوتا تھا تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ اکثر مجھے پڑھنے لکھنے کا کام ہوتا تھا اور آپ کو پتہ ہے کہ پڑھنے لکھنے میں انسان جب غرق ہوتا ہے تو پھر کسی کی بات سنائی بھی نہیں دیتی تو ایسی صورت میں میں نے اس بات کی ہمیشہ کوشش کی کہ چاہے میں کتنی بھی مصروح ہوں لیکن اگر بچہ کسی کام سے آیا ہے تو اس سے اس کی بات سنی جائے بعض اوقات اس کے پاس کچھ کہنے کو نہیں ہوتا ہے وہ صرف آپ کی توجہ چاہتا ہے تو اس میں یہ نہیں کہ دیکھ ادھر ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے بتاؤ کیا کہہ رہا وہ فلان چیز فلان جگہ پڑی نہیں ایک سیکنڈ کے لیے آپ چہرہ اس کی طرف کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بچے سے بات کرتے تھے تو پوری طرح بچے کے ہاں سب کسی سے بھی بات کرتے تھے پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے یعنی پورے کندے موڑ کر پوری توجہ اور پورے دلچسپی کے ساتھ اس کی بات سنتے تھے بعض اوقات آپ نے وہ بات پہلے بھی سن رکھی ہوتی تھی تو بات کاٹتے نہیں تھے یہ بہت بداخلاقی کی بات ہوتی ہے کہ ہم جب کسی سے بات کرنے لگتے ہیں کوئی بات ہمیں سنا رہا تھا ہم کہاں یہ تو میں نے پہلے بھی سنی ہوئی ہے یہ تو مجھے پہلے سی پتہ ہے اگلے کی بات کٹ کے پہلے اپنی سنانی سکتے ہیں ہاں ہاں مجھے پتہ ہے نہیں پتہ بھی ہو تب بھی آپ دلچسپی کے ساتھ ہی سنیں تاکہ اس کو اہمیت ملے تربیت اہمیت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی تربیت کے لیے بچوں کو امپورٹنس دینا اور امپورٹنس دینے میں توجہ سے بات سننا اور پروپر طریقے سے کمیونیکیٹ کرنا بے حد ضروری ہے پھر اسی طرح ان کو اپنے جذبات کے اظہار کا موقع دیں جس چیز سے ان کی دلچسپی ہے اس پر گفتگو کریں بعض وقت مائے کہتی ہیں بچے بات نہیں کرتے بچے بات نہیں سنتے کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنی سنواتے ہیں وہ اپنی سناتے ہیں وہ دونوں آباسا میچی نہیں کرتی کومن گراؤنڈ پر بھی بات کریں بچے کے انٹرسٹ کی بھی بات کریں اگر گھر میں کوئی پیٹ ہے یا بچے کی خاص ہوبی ہے یا کوئی چیز اس کو پسند ہے تو اس ٹوپک پر بھی اس سے بات کریں اس سے وہ آپ سے بات کرنا شروع کر دے گا اس کے دوستوں کی بات کریں اس کے ٹیچرز کی بات کریں اس کے کھیل کی بات کریں اس کے بھینی ماں ہونے کے اعتبار سے تو بہت اچھی طرح ان کو سمجھ آتی ہے کہ بچے کو کس کس چیز سے دلچسپی اور کس کس چیز سے انٹرسٹ ہے تو بچوں کے انٹرسٹ کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت انس کے چھوٹے بھائی تھے ابو عمیر ان کی چڑیا مر گئی آپ نے اسے پوچھا کہ عمیر تمہارے نغیر کا کیا ہوا وہ تمہاری چڑیا کا کیا بنا یعنی آپ اس سے اس کے انٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ دین کی بات بھی جب آپ ان سے کریں تو اس کو بھی آسان بنائیں دلچسپ بنائیں پیغمبروں کی کہانیوں سے بچپر میں آغاز کیا جا سکتا اور جب بڑے ہو جائیں کچھ تو اسی طرح سنجیدہ موضوعات پر بھی گفتگو کی جا سکتی ہیں پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابو محضورہ کا واقعہ بہت زبردست ہے وہ ایک ٹینیجر بھائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے تو راستے میں کچھ اور بچوں کے ساتھ مل کے آزان کا مزاک اڑا رہے تھے تو ان کے آواز بڑی خوبصورت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا پوچھا کہ کون ایسا کر رہا تھا ابو محضورہ نے کہا کہ میں ایسا کر رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صحیح طرح آزان سکھائی کہ اچھا اس طرح پڑو انہوں نے پھر پروپر طریقے سے آزان دی اور وہ کہتے ہیں کہ جب میں آزان دے کر فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک تھیلی عطا فرمائی جس میں کچھ چاندی تھی پھر میری پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھا اور دو مرتبہ چہرے پر پھیرا پھر میرے سینے پر حتیٰ کے نیچے تک آپ نے میری جسم پر ہاتھ پھیرا اور پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے تو میں نے اس وقت عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مکہ میں موزن مقرر کر دیجئے اب کہاں وہ بچہ کہ وہ جو آزان کا مزاک اڑا رہا ہے اور کہاں صرف ایک ملاقات میں وہ بچہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے آزان دینے پر مقرر کر دیجئے کس چیز نے اس کا عمادہ کیا آپ نے یہ نہیں کہا کہ اچھے تم یہ کیوں کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ تمہیں مارے گا یا ایسا ہوگا یا ویسا ہوگا یا ڈان ڈپڑ جیسے آج کل کے ریلیجس یعنی کہ مذہبی لوگ ہوتے ہیں عاموما اگر کوئی ایسی بات کرے تو شاید اس کو مار پٹائی شروع کر دے تو مازان کی بید بھی کر رہے ہیں اور توہین کا مقدمہ اس پر کر دے تو آپ دیکھئے کہ نہ سمجھ ہے بچہ ہے اس عمر کے بچے ایسی شرارتیں کرتے ہیں ہمیں سمجھ ہونی چاہیے لیکن اس کے اوپر بحث کرنے کی بجائے اس کو چینلائز کریں اور پوزیٹیو سائٹ پر اس کو لے جائیں اور آپ دیکھئے کہ نہ صرف آپ نے ان کو بلکہ باقی بچوں کو بھی ایک اچھی مثال بتائی کہ کس طرح نیگٹیو کو پوزیٹیو میں بدلا جا سکتا ہے پھر اسی طرح باز بچے آپ دیکھیں حق لاتے ہیں بول نہیں پاتے کیونکہ ماں باپ بات بات من کو ٹوک دیتے ہیں یہ نہ کرو وہ نہ کرو ایسے نہیں بولتے ایسے بولتے بات جب بچے کر رہے ہیں تو بہت انٹرفیر نہیں کریں ان کو بولنے دے باز بچے بہت باتونی ہوتے ہیں اور ان کی وہ لا متنائی کہانیاں بار بار سنائی جانے والی اس کی اصلاح جب وہ بول رہے ہیں اس وقت نہیں کریں جب وہ بول چکے ہیں اس وقت کریں یہ نیکس ٹائم آپ بات اس طرح کریں گے پھر اسی طرح یہ ہے کہ مستقل مزاجی اپنے اندر بھی پیدا کریں ان کے اندر بھی پیدا کریں چھوٹی سی چیز کوئی بھی مثلا کوئی اسلامی تعلیم ان کو دینا چاہتے ہیں کوئی حدیث کی کتاب شروع کر رہے ہیں ایک حدیث روز سکھا نہیں تو اس کے اندر پھر مستقل مزاجی رکھیں ہر روز وہ سکھائیں یا جو بھی آپ نے فریکوینسی مقرر کی ہے اس کے مطابق لے کے چلیں اور پھر اگر آپ نے کسی بات پر انکار کیا ہے تو یہ نہیں کہ بچے کے رونے دھونے سے پھر اقرار کر لیں اور اگر کسی بات کو دینے کا وعدہ کیا ہے تو پھر تال مٹول کر کے اس کو چھوڑ دیں اس سے بچوں کے اندر نظم و ضبط نہیں آسکتا دسپلن کے لیے مستقل مزاجی ضروری ہے ایک کام کو بار بار کرنا اور دہرانا حتیٰ کہ وہ کام بچے کرنا شروع کر دیں اسی طرح اخلاق میں مستقل مزاجی عبادات میں مستقل مزاجی فرائز کی ادائیگی میں مستقل مزاجی ان سب چیزوں کا ہونا بہت ضروری پھر بچوں کے ساتھ رازداری بچوں کو رازداری سکھانا کہ گھر کے معاملات کو کہاں ڈسکس کرنا ہے کہاں نہیں کرنا اور اس کے لیے آپس کے تعلقات میں بھی رازداری ہونا ضروری ہے مثلا ایک بچے نے کوئی بات آپ کے کان میں کہ اکثر بچوں کیاد ہوتا تھے ماں کے کان میں بات کرتے تو جواباً ماں کو اچھی آواز میں بات نہیں کرنا چاہیے اگر بچے نے اپنا کوئی راز شیئر کی تو اس کو راز کو راز رہنے دے تب ہی وہ آپ پر اعتماد کرے گا اس کا مزاک نہیں اڑائیں اور اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا راز ماں کے پاس محفوظ رہے گا بچوں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانا نہایت خطرناک ہے وہ ان کی روحانی اور اخلاقی تربیت کے لیے بہت ہی نقصان دے ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنا ضروری ہے بچوں کا وعدہ بچوں کا وعدہ سمجھ کے اس کو اگنور نہ کیا جائے پھر اسی طرح بچوں کے اندر قناعت پیدا کرنا یہ نہیں کہ جب ان کو جس تیس کا دل چاہے فوراً حاضر کر دیں نہیں ان کو جو ان کے پاس ہے اس پر کانفیڈنس دینا کہ بہت ہے اللہ کا شکر سکھانا اور اس کے علاوہ نیمتوں پر راضی ہونا سکھانا نیمتوں کو گنوانا کہ دیکھو گنو اچھا آج کاؤنٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کچھ ہے بچوں کی لسٹ آپ کسے لمبی ہو سکتی لیکن ایکسرسائز آپ کو کروانی پڑے گی آئے ہم اللہ کی نیمتوں کو گنتے ہیں جو اس نے ہمیں دی اور پھر جو چیز نہیں ملی تو نے کہا کہ وہ تو بہت تھوڑی ہیں جو نہیں ملی زیادہ تو ملی ہیں اچھا یہ بتاؤ کیا کہ نہیں ملا جب وہ کیا نہیں کی لسٹ گننے لگیں گے تو بہت تھوڑی نکلے گی تو اس لیے نیمتوں کو دکھانا ان پر شکر کرنا اللہ پر توقل کرنا سکھانا قناعت پیدا کرنا آپ دیکھیں کہ حضرت فاطمہ چکے پیس پیس کر ان کے ہاتھوں کو زخم ہونے لگ گئے تھے جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غلام مانگا تو آپ نے کیا کیا آپ نے کہا چھے جب تم تھک جاتی ہو تو تسبیح ہاتھ پڑا کرو تمہاری تھکاوٹ دور ہو جائے گی تو اسی طرح یہ نہیں کہ بچے کی ہر فرمائش ہر خواہش ہے اس کو پورا کر دیا جائے بلکہ اس کے لیے انہیں قناعت کا سبق سکھایا جائے کہ جو ہے اس پر صبر شکر کیا جائے اور اگر مثلا آپ کے پاس بہت مال بھی ہے تو بچوں کو ساتھ ملا کر اور غریب بچوں کے ضروریات پوری کر سکتے ہیں آپ اور ان کے ہاتھ سے دوسروں کو دلوا سکتے ہیں نہ کہ سب کچھ صرف ان کی ہر فرمائش پر ہی خرچ کیا جائے پھر اسی طرح یہ ہے کہ حوصلہ حفظائی کانفیڈنس دینا اور یہ سچی تعریف کے ذریعے ہو سکتا ہے اور مخلصانت تعریف کے ذریعے جھوٹی تعریف کے ذریعے نہیں ہو سکتا کیونکہ جھوٹ بہرحال جھوٹ ہوتا ہے جو چیز بچوں میں نہیں ہے اگر آپ کہیں گے تم ایسے بھی ہو ایسے بھی ہو تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا پھر آپ دیکھیں کہ یہ اس حق بھی ہو سکتا ہے جب بچوں کو ہم اہم ذمہ داریاں دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو جبکہ ابھی وہ ٹینیجر تھے تو ایک لشکر کا سردار بنا کے بھیجا یعنی مقرر کیا اور آپ کے بعد اس کو جانا تھا اپنے وقت پر پھر وہ گیا بھی یعنی حضرت اسامہ کو جو آپ نے لشکر کا سردار مقرر کیا بچوں کو بچہ سمجھ کر یہ نہ سوچیں کہ ان کو ذمہ داری نہیں ان کو ذمہ داری دینا ہے پھر اسی طرح صبر سکھانا یعنی صبر اسی وقت سکھا سکیں گے جب آپ خود کریں گے کم چیز پر گزارہ کرنا ریسورسز کو ضائع نہ کرنا مثلا لائٹس ہیں پانی ہیں اور چیزیں ہیں کھانا پینا ہے چاہے کتنا بھی ہو لیکن اس کا مناسب استعمال بچوں کو روزہ رکھوا کر صبر کی ٹریننگ دینا پھر اسی طرح اگر بیمار ہو جائے تو صبر پر عجر کی خوشخبری سنانا پھر اسی طرح کامنس اور یہ بھی اس وقت ہوگا جب آپ خود کام ہوں گے بڑی سے بڑی بات سن کے اگر اس نے کچھ توڑ بھی دیا کچھ ہو گیا شورنگامہ نہیں کریں کام ہو جائیں ان کو بھی کام کریں جب آپ چاہیں کہ بچے آہستہ آواز میں بولیں خود اور آہستہ ہو جائیں اشاروں سے ان کو آہستہ کریں چیخ چلنا کر نہیں پھر اسی طرح تحمل ٹھہراؤ پھر کرج دیں بہادر بنائیں حمد سے کام لینا سکھائیں ناکامی بھی ہو جائے تو اس پر بھی انکریج کریں کہ دوبارہ کوشش کرو پھر کامیاب ہو جاؤ گے پھر اسی طرح کریٹیکل تھنکنگ سکھائیں بچے بہت امیجنری ہوتے ہیں بعض وقت چیزوں کو خود سے عزیوم کر لیتے ہیں تو ان کو انیلائز کرنا سکھائیں چیزوں کی حقیقت بتائیں دنیا کی حقیقت بتائیں غور و فکر کی صلاحیت پیدا کریں مختلف چیزوں کو دکھا کر ان سے پوچھے کہ اس میں کیا کریں مثلا ایک پتہ ہی ہے یہ کھانے کے ٹیبل پہ بیٹھے ہیں آپ ایک فروٹ ہی کھا رہے ہیں تو اس پر غور و فکر کرنا سکھائیں ان سے پوچھے اس کے بارے میں کوئسچنز کریں اور ان کی توجہ اس کی طرف دلائیں پھر اسی طرح سمجھدار لوگوں کی مجلس میں بٹھائیں علمی مجالس میں لے کر آئیں پہلے زمانے میں لوگ حدیث کی مجلسوں میں دودھ بھی تھے بچوں تک کو لے کے جایا کرتے تھے پھر اسی طرح ماف کرنا سکھائیں اور یہ بھی اس وقت ہو کہ جب آپ خود ماف کریں گے صدقہ خیرات دینا سکھائیں پھر اسی طرح ان کو کچھ چیزوں سے بچنا بھی ضروری ہے جن میں کچھ نیگٹیو چیزیں ہیں جو نقصان دیتی ہیں بچوں کی تربیت میں جس میں خاص طور پر کمپیرزن کرنا ہر بچہ الگ ہے اس کی صلاحیتیں الگ ہیں ان صلاحیتوں کو پہچانیں دو بچوں کو کمپیر نہ کریں ہم ہر وقت کہتے ہیں میرا بڑا بچہ تو بڑا ہی شریف تھا یہ چھوٹا تو آفت کا پتلہ ہے اس قسم کی باتیں بچوں کے سامنے نہ کریں دنیا کی محبت سے بچائیں بچوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کریں ان کو تجربات سے سیکھنے دیں آپ یہ نہ کہیں ہی یہاں سے یہ ہو جائے گا ہاں وہ وہاں سے ہو جائے گا یعنی آپ ان کو صرف دور ہے ابھی بچہ تو شور بچا دیتے وہ ہیٹر کے پاس جا رہا ہے نہیں آپ پاس لے جائیں اور تھوڑا سا ہاتھ آگے کر کے بتائیں دیکھیں یہ اس میں گرمی ہے اس سے جل جاتے ہیں اس کے پاس نہیں آنا بجائے اس کے کہ صرف شور مچا دیں پھر اسی طرح بچوں کو ہر وقت کریٹسائز نہیں کریں تم یہ نہیں کرتے تم وہ نہیں کرتے مومن لان تان کرنے والا نہیں ہوتا ہمیں اپنے بچوں کو بھی ٹانٹ کرنا ہے کا حق نہیں پھر اسی طرح کرپشن سے بچائیں پھر کنفیوزن سے بچائیں ان کو کنفیوز نہ چھوڑے ان کے سوالوں کے جواب دیں پھر ان کی توہین کرنے سے بچیں تحقیر کرنے سے بچیں پھر اسی طرح ان کو تضاد سے بچائیں آپ کے کول و فیل میں تضاد نہ ہو آپ کے عمل میں تضاد نہ ہو پھر تربیت میں کیرلیسنس کا مظاہرہ نہ کریں خود لا پروائی نہ برتے چیزوں کے معاملے میں اور سب سے آخر میں یہ کہ اللہ سبحانو تعالی سے خوب خوب دعائیں کریں اور صرف ان کے لئے نہیں اپنے لئے بھی کریں کہ اللہ مجھے بہترین نمونہ بنا دے ان کے لئے اور ان کو بہترین صدقہ جاریہ بنا دیں تاکہ ہمارے مرنے کے بعد وہ ہمارے لئے دعائیں بھی کریں اور ہماری سوچ اور ہماری لیگسی کو آگے لے کر بھی بڑھیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ آپ سب کو بچوں میں آنکھوں کی تھنڈک عطا کریں اور بہترین صدقہ جاریہ وہ آپ کے لئے بنیں ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قررت آئین وجعلنا للمتقین اماما سبحانک اللہم وبحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ